زمین کاروباری کملیش کمار کو ایڈی نے سمن بھیج کر آج پوستاچ کے لیے بلایا تھا لیکن آج بھی نہیں پہنچا وہ اس سے پہلے بھی چار سمن پر وہ پوستاچ کے لیے حاضر نہیں ہوا ستروں کی معنی تو کملیش کو ایڈی گرفتار کر سکتی ہے سمن کو بار بار نظر انداز کرنے کی وجہ سے ایڈی نے 20 جون کو فلیٹ میں چھاپا مارا تھا چھاپی ماری کے دوران ایک کروڑ روپے نقد اور رائفل کی ایک سو گولیاں ضبط کی گئی تھی ایڈی کے انرود پر کانکے تھانا میں کملیش کے خلاف آم ساکٹ کے تحت پراتھمی کی درش کی گئی ہے فیلحال ایڈی کی گرفت میں کملیش فرار ہے اسی معاملے میں کانکے اور سی او سے پوچھتاچ ہوئی تھی جمین مافیا کے خلاف ایڈی نے پانچمہ سمن بھیجا ہے آج اسی ایڈی کرجالے میں بلایا گیا ہے اسے پوچھتاچ کے لیے اب لیکن ابھی تک کمیس جمین مافیا نہیں پہنچا ہے پانچمہ سمن کے بعد لگاتار پانچمہ سمن بھیجا گیا ہے اور آج 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن ابھی تک کملیش نہیں پہنچا ہے تو کیا ایڈی اس کے خلاف کوئی کڑی کروائی کر سکتی ہے کیا گرفتاری وارنٹ لے سکتی ہے اگر اس کے بعد بھی گرفتاری وارنٹ کے بعد اگر ایڈی کے گرفت میں کملیش نہیں آتا ہے تو اسے کورکی جبتی کی کروائی ایڈی کے طرف سے کیا جا سکتا ہے جو ستر بتا رہے ہیں اور جو جانکاری ہے کیونکہ لگاتار ایڈی اس کے خلاف ایکشن میں ہے اس کے آواز پر ایڈ کیا تھا اس کے آواز سے ایک کڑو روپیا برامت ہوا تھا اور سو جندہ کارتوس برامت ہوا تھا اس کے بعد جو کانکے سی او ہیں اس سے بھی پوچھتاچ ہوا کانکے انچل میں اس کے گھاؤں کے بھی جمین کو ایڈی کے ادھکاری جانچ کیے اور کئی گرامین کے دوارہ بیروض بھی کیا گیا کہ ہمیں دیواسی جمین کو کیسے نیچر بدل کے بیشتا تھا جمین مافیا کڑوپتی جو جمین مافیا کملیش ابھی بھی ایڈی کے گرفت سے باہر ہے اب دیکھنا ہوگا کی کملیش کیا ایڈی نے کملیش کے خلاف آگے کیا کروائی کر پاتی ہے اور جو آج جو ستر بتا رہے ہیں ابھی تک ایڈی کر جالے نہیں پہنچنے کے قارن ایڈی کے ادھکاری بھی مرز کر رہے ہیں کی اگلا قدم جو کملیش کے خلاف ہوگا کیونکہ اب ایڈی کے ادھکاری گرہتاری وارنٹ لے کر اسے گرہتار کر سکتے ہیں اور جو آنے والے سمیہ میں کیونکہ اس کے آواز سے جو ایک کڑو روپیہ سو کرتوس برامت ہوا اس ماملے بھی رانچی پولیس بھی ایک پراتھمی کی درج ہوا تھا اور اس میں بھی رانچی پولیس بھی کھوز رہی ہے تو اب انتجار کرنا ہوگا کی اگلا قدم ایڈی کا کیا ہوتا اپنے ساہیوگی پردیف سینہ کے ساتھ سنتوش کمار کسیچ نیوز رانچی موسیقی